موسیقی جنہوں نے میٹرک کے سپلیمنٹری امتیانات دینے ہیں کیونکہ میٹرک کے وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے سپلیمنٹری امتیانات دینے ہیں وہ ایک دو چیزوں کو لے کر کافی حد تک کنفیوین کا شکار ہیں نمبر ون پر تو یہ کہ میٹرک کے جو سپلیمنٹری امتیانات ہونے ہیں ان کی فل اینڈ فائنل ڈیٹ شیٹ کیا ہوگی اور نمبر دو پر کیا وہ سٹرگل وہ کوشش جو حکومت سے کی گئی تھی وہ جو پنجاب کے بورڈز کے سامنے سٹوڈنٹس کے حق کی آواز اٹھائی گئی تھی آیا میٹرک کے سٹوڈنٹس پرموٹ ہوں گے اس آواز کی بنیاد پر یا نہیں یہ دو باتیں میں نے کلیر کرنی ہے سب سے پہلے تو آپ کو سپلیمنٹری امتیانات کی جو ڈیٹ شیٹ ہے اس حوالے سے بتا دوں پنجاب کا جو گجرم والا بورڈ ہے انہوں نے ایک ڈیٹ شیٹ جو ہے وہ جاری کی ہے جو میٹرک کے سپلیمنٹری امتیانات کی ہے یہ ڈیٹ شیٹ آپ کو ہماری سکرین کے اوپر بھی نظر آ رہی ہے سب سے پہلی بات تو یہ کلیر کر لیں کہ جب پنجاب کے کسی ایک بورڈ کی طرف سے ڈیٹ شیٹ آ جائے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پنجاب کے نو کے نو بورڈز کے اندر ڈیٹ شیٹ یہی ہوگی فل اینڈ فائنل وہی ڈیٹ شیٹ ہوتی ہے جو کسی ایک بورڈ کی طرف سے جاری ہو جائے کیونکہ پورے پنجاب کے اندر جو امتیانات ہوتے ہیں وہ ایک ہی ڈیٹ کو ہوتے ہیں اب اس ڈیٹ شیٹ کے مطابق سات نومبر سے آپ کے امتیانات جو سپلیمنٹری کے ہیں وہ شروع ہو جائیں گے اور یہ پھر بل ترتیب چلتے جائیں گے سات نومبر سے آپ کا پہلا پیپر ہوگا سپلیمنٹری امتیانات کا یہ آپ اس ڈیٹ شیٹ کا سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے تمام جو مزامین ہیں ان کی ڈیٹ جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے یہ ڈیٹ شیٹ کے حوالے سے بات تھی آپ اس کے مطابق اپنی تیاری شروع کر دیں اب رہا یہ سوال کہ وہ کوشش جو سٹوڈنٹ کے حق کے اندر کی گئی تھی کہ ان سٹوڈنٹس کو جن کی سپلیمنٹری امتیانات کے اندر نام آیا ہے انہیں پرموٹ کیا جائے آیا آپ یہ پرموٹ ہوں گے یا نہیں بے سٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ جواد احمد نے آپ کی حق کی آواز کو اٹھاتے ہوئے عدالت کے اندر اپنی سرکردگی کے اندر ایک کیس کیا ہے جو کہ اس وقت عدالت کے اندر موجود ہے آپ سبھی اس بات سے بخوبی آگائیں جب کوئی ایشو عدالت کے اندر چلا جاتا ہے اب اس کا آج فیصلہ ہوتا ہے کل ہوتا ہے کب ہوتا ہے یہ کسی کے علم میں نہیں ہوتا یہ عدالت کی اپنی ثواب دید کے اوپر ہے کہ وہ کب فیصلہ کرتی ہے جہاں تک حکومت کے ڈسیئن کی بات ہے جہاں تک پنجاب کی وزارت تعلیم اور بورڈز کے ڈسیئن کی بات ہے وہ تو اپنی طرف سے امتعانیات لینے کا ڈسیئن کر چکے ہیں وہ تو ڈیٹ شیٹ فل اینڈ فائنل کر چکے ہیں اب عدالت اگر اس کے اندر کوئی فیصلہ دے دے اور یہ کام رک جائے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن فی الحال حقیقت یہ ہے کہ عدالت کی طرف سے کوئی بھی ایسی بات ابھی تک نہیں آئی کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ آپ کے پیپرز نہیں ہوں گے ابھی تک عدالت کی طرف سے خموشی ہے اور پھر اس کے اندر میں سمجھتا ہوں جب یہ کیس فائل کیا گیا ہے اس وقت ایک ٹیکنیکلی ایک مسٹیک ہوئی ہے وہ مسٹیک میں سمجھتا ہوں جواد آمن صاحب نے سٹوڈنٹس کے حق کی آواز اٹھائی بہت اچھا کیا آپ کی آواز کو آگے تک پہنچایا بہت اچھا کیا لیکن جب انہوں نے سٹوڈنٹس کی آواز اٹھائی ہے اسی دوران انہوں نے اپنی پارٹی جو کہ ایک سیاسی پارٹی ہے برابری پارٹی اس کے فارم فل کروانا شروع کر دیئے میں سمجھتا ہوں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا یہ سٹوڈنٹ کا ایشو تھا اسے بغیر کسی سیاسی رنگ دیئے اسے سالو کرانا چاہیے تھا لیکن جیسے ہی انہوں نے پارٹی کے فارمز فل کروائے تو اب یہ ایشو پولیٹیکل ایشو بن گیا اور آپ جانتے ہیں جب بھی پولیٹیکل ایشو کوئی بھی اٹھتا ہے تو اس میں بات مانی ان کی جاتی ہے جو حکومتیں وقت ہوتی ہے تو اب واضح بات ہے جب بھی حکومت آپ کے بارے میں کوئی ڈسیئن لے گی تو وہ یہ سوچے گی کہ یہ جتنے سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے برابری پارٹی کا فارم فل کی ہے وہاں پر اگرچہ کہ جو فارم فل ہوا تھا وہ سٹوڈنٹس کے حق کی آواز اٹھانے کے لیے ہی ہوا تھا لیکن پھر بھی اس کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے تو یہ ایشو اب ایک سیاسی رنگ اختیار کر چکا ہے جب ایشوز سیاسی رنگ اختیار کر جائیں پھر ان کے فیصلے بڑے مشکل سے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی میری تمام تر دعائیں آپ کے ساتھ ہیں یہ صورتحال ہے جس سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا اب آخر میں میں آپ سے یہ ریکیسٹ کروں گا کہ آپ اپنی تیاری مکمل طور پر کریں اس ڈیڈ شیٹ کو سامنے رکھ کر آپ اپنے امتیانات کی تیاری کریں انشاءاللہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخری بات یہ بھی مدنظر رکھیں آپ اس ڈیڈ شیٹ کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس بات کو پہلے جانتے بھی ہیں کہ آپ کے جو امتیانات ہوں گے وہ صرف اور صرف سیکنڈ پارٹ یعنی ٹینٹ ہی سے کے ہوں گے تو یہ آپ کے لئے ایک سنہری موقع ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بہت شکریہ اللہ حافظ